اس گھٹنا کے لیے وہ پولیس کے لوگ بھی جمعیدار ہیں وہ پولیس کا محکمہ بھی جمعیدار ہے جس نے اس دھمکی کے باوجود بھی اس کے خلاب کاریوائی نہیں کی اور اس گھٹا کو ہونے کا انتجار کرتا رہا میں آپ کے چینل کے بعد میں سے مانگ کرتا ہوں کہ اس پھانے یا اس پولیس کے لوگوں کے خلاب بھی کاریوائی اور ان کے خلاب بھی 302 کا مقدمہ دار جونا چاہیے جنہوں نے جانکاری کے باوجود اور کنہیہ لال کی عرضی کے باوجود اس کے انہیں اپرادیوں خلاب کوئی کاریوائی نہیں کی اور دوسری یہ جو جو لوگ بھی توسٹی کرن کی راجنیت کے چلتے ہیں اس طرح کی ستھلتا بڑھتے ہیں راجستان کے سرکار بھی اس پاپ سے بری نہیں ہو پائی تیسری بات یہ ہے مہکمون بات یہ ہے کہ آخر یہ جو آج یہ پاکستانی کنیکشن اس کا مل رہا ہے کہ آٹھ بار اس نے بیبن نمبروں سے پاکستانے بیٹھے لوگوں سے وہ بات کرتا رہا اس سوچ کے پیچھے جب تک مسلم سماج کے لوگ جب تک وہ باہر نہیں آئیں گے اور اس طرح کی سوچ کے خلاب لڑائی نہیں لڑیں گے تو یہ جو آتنگ باد ہے جو اتیباد ہے اور جو کٹرپنت ہے اس کا ایراج کرنے کے لیے کانون تو اپنا کام کرے گا کانون جو بھی ادکتن سمبو ہوگا سرکار کرے گی لیکن یہ جو ترہ ترے کی اس طرح کی جگہ جگہ یہ گھٹا ہے اس طرح کی سوچ کے لوگ یہ ایک آخر کٹرپنت کیوں یہ مسلم سماج اس کٹرپنت سے کیوں لوگ نکل نکل کے آ رہے ہیں اس کٹرپنت سوچ کے اور یہ ملہ مولویوں کو اور اس طرح کے جو فتوہ کی جو راجنی تھے جب تک یہ مسلم سماج اس سے باہر نہیں نکلے گا تب تک اسی طرح کے جو جو سلیپنگ مارڈیول ہیں جو آتنگ بادی کنیکشن ہیں آخر یہ کیوں اسٹیبلیس ہو رہے ہیں